السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے اپنے دھروں میں خوش اور آباد رکھے آج کی ویڈیو تھوڑی سی جو ہے لیندی ہونے والی ہے لیکن کافی ہلپ فل اور انفرمیٹیو بھی ہے اسپیشلی جو پیرنٹس ہیں یا اسپیشلی جو بچے ہیں تو ان لوگوں کے لیے کافی ہلپ فل ہوگی ان کی لائف کے لیے ان کی لائف میں کیسے زندگی گزارنی ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ایسی میسیجز ہیں جو میں نے اپنی زندگی سے اب تک سیکھے ہیں اور وہ میسیجز میں اپنے بچوں کے لیے دے رہی ہوں تو اگر تو آپ پیرنٹ ہیں تو آپ کے لیے بھی ہلپ فل ہے اور آپ یہ میسیج یا یہ ویڈیو اپنے بچوں کو بھی دکھا سکتے ہیں کہ یہ میسیج صرف میرے بچوں کے لیے نہیں بلکہ آپ کے بچوں کے لیے بھی ہیں کیونکہ یہ میں نے اپنے زندگی سے یا اپنے بڑوں سے سیکھے ہیں اچھا جی میں جو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے میں بتا دوں کہ میرے چینل کا بھی مقصد یہ ہے کہ میں اپنے زندگی کے knowledge experiences لوگوں سے شیئر کرتی ہوں فراہ نوبل کارس جو اس سے مجھے فائدہ ہوتا ہے تو اس پہ میں کام کر رہی ہوتی ہوں ہوں میرے بچوں کے ساتھ مل کر تو بہت ساری ایسی باتیں ایسی میسیجز ہیں جو آج میں آپ لوگوں کو دوں گی ان میں بہت ساری باتیں جو ہیں میرے بچوں کو الحمدللہ پتا ہیں یہ میں ان سے time to time پوچھتے رہتی ہوں بتاتے رہتی ہوں practically بھی کرواتی ہوں لیکن ظاہر سی باتیں بچے ہیں ذہن سے نکل جاتا ہے تو آج ایک ویڈیو کی صورت میں میں انہیں یہ میسیج دے رہی ہوں کیونکہ کل کو اگر میں اس دنیا میں نہ رہوں اور obviously زندگی جو ہے temporary ہے اور ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے بس دعا یہ کرنی چاہیے کہ جب ہمارا جانے کا وقت ہے تو اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر کرے اور ہماری موت کو رحمت بنانا زحمت نہیں بنانا ہمیں ایمان پر ایمان کی حالت میں موت دے آمین لیکن یہ ہے کہ اگر میں اس دنیا میں نہیں رہی جو کہ which is very normal quite normal اور جب میرے بچے اگر کیونکہ یہ آج کل سوشل میڈیا یا ان چیزوں کا دور ہے پلاتفارم ہے تو یہ ویڈیو جب تک رہیں گی ہو سکتا ہے جب میرے بچے جوان ہو تب یہ دیکھیں اور میں اس دنیا میں نہ ہو تو انہیں فائدہ ہو تو وہ مجھے اس کا عجر ملے سواب ملے اور ویسے یہ عجر اور سواب کی نیت یا لالچ سے نہیں ہے ایک نوبل کاوز ہے کیونکہ بہت سارے کام ہمیں بلا اس لالچ کے بھی کرنے چاہیے کہ عجر ملے گا یا نہیں مطلب بہت ساری چیزیں آپ کو انسانیت کے لیے بھی کرنے چاہیے اینیویس یہ میری لوجک ہے تو میں آج کچھ میسیجز اپنے بچوں کو اور میرے دوسرے اور تمام وہ بچے جو بچے بچیاں جو دیکھ رہے ہیں ویڈیو یا دیکھیں گے وہ یہ تمام پیرنٹس میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ بھی اپنے بچوں کو پلیز یہ میسیجز دیں سب سے پہلا میسیج تو یہ بچوں میرے بچوں میں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں اور سب سے پہلا میسیج میرا آپ لوگوں کے لیے ہے کہ میں آپ لوگوں سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں تہہ دل سے محبت کرتی ہوں اور ہر ماباپ اپنے اولاد سے کرتے ہیں لیکن دوبارہ کیونکہ میں اس بات پہ بلیف کرتی ہوں کہ محبت بھی جتانی چاہیے جتانی سنس میں بتانا چاہیے کہ بھی لب یو اور تو میرے بچوں جب بھی آپ مجھے دیکھ رہے ہو دیکھو گے تو سب سے پہلا میسیج تو یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ آپ لوگوں کی بہت محبت کی اور کوشش بھی کی کہ ریسپیکٹ کروں اور کرتی بھی ہوں لیکن کبھی کے بھی ڈانٹ وغیرہ ضرورت پڑھنے پہ اگر آپ کو ڈانٹ دیتی ہوں یا ایک ہاتھ پٹائی لگا دیتی ہوں تو سوری فر دیٹ لیکن آپ لوگ کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتی ہے انیویس تو فرسٹ میسیج تو یہ تھا سیکنڈ میسیج یہ ہے کہ میرے بچوں میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے اندر غور و فکر کی عادت ڈالیں غور و فکر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ اور تم غور نہیں کرتے غور ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ کرو اگر آپ بات کر رہے ہو تو اس پہ غور کرو کہ یار ہم بات کیسے کر رہے ہیں آپ اپنے بات کرتے ہوئے آپ کے جیسٹرز ہوتے ہیں آپ کی ہاتھ ہلتے ہیں تو آپ سوچو کہ یا یا یو آر ایبل ٹو موویر ہینڈز آپ دیکھو آپ کے ناخن ہے تو ناخن کا کیا کام ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ناخن کے پاس جو یہ ڈیڈس کے ناج آتی ہے یہ کیسے آتی ہے کیوں آتی ہے اس کی کیا ریزن ہے یعنی چھوٹی چھوٹی وہ باتیں جو نیچر نے ہمیں دی اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں ان پر آپ نے پلیز غور و فکر کرنا ہے غور و فکر کی آٹھنڈ ڈالیں چرند پرند دیکھیں ان کی آوازوں کو سہراہیں اپریشیئٹ کریں اللہ کی قدرت کو پہچانیں سبحان اللہ کہیں اور یہ چیز میرے اندر تھی بچپن سے الحمدللہ اور میں اب تک کر رہی ہوں ہر نئی چیز سیکھتی ہوں اور سبحان اللہ کہتی ہوں اور یہ چیز ڈیولپ کی میرے پیرنٹس نے اسپیشلی میرے فادر نے کیونکہ وہ بھی بہت غور و فکر کرتے تھے پھر ہمیں بیٹک ایگزمپلز دیا کرتے تھے تو میں چاہتی ہوں کہ میرے بچوں میں اور میرے بچوں سے ان کی نسلوں میں یہ میسیج جائے کہ بیٹا غور و فکر ضرور کریں اللہ نے جس بات کا کہا تو اوویسلی اس کا میں فائدہ ہی ہوگا کوئی نقصان نہیں اور جب ہم غور و فکر کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ قدرت کو محسوس کرتے ہیں اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو ہم ناشکری سے دور اور شکر گزاری کی طرف آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں ملتا ہے اور ہم بہت ساری برائیوں سے بچ جاتے ہیں تو دوسرا میسیج یہ تھا میں نے لکھا بھی ہوا ہے کیونکہ میرے اتنا ذہن میں چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں اور مجھے لکھنے کی عادت ہے تو میرا تیسرا میسیج یہ ہے جو کسی سے ریلیٹڈ ہے کہ بچوں میرے پیارے بچوں اس بات پہ یقین رکھو کہ جب آپ کچھ لکھتے ہو اسپیشلی لکھنا وہ نہیں کہ آپ نے صرف ایڈوکیشن کا لکھا جو بھی آپ کے دن میں باتیں ہیں جس سٹارٹ میکن ایک ریٹیٹیٹیوڈ جرنل اپنا شکر گزاری کا جرنل بناو اس پہ اچھی باتیں لکھو آپ نے آج دن میں کیا اچھا کیا کس کی ہیلپ کی کسی کی ہیلپ کی یا نہیں کی آج آپ کا دن کیسا گزرا اور آپ کی کوئی بھی ایسی پانچ چیزیں نعمت ہے جو آج آپ نے اچھی کی یا آج آپ ان کے شکر گزارو وہ لکھیں یہ گرائٹیٹیوڈ جرنل ہو گیا ایک ہو گیا ایک ایسی جرنل بنایا جس میں آپ اپنے دل کی بات لکھ سکیں آپ اپنے آپ سے بات کریں اور وہ آپ کا پرائیوٹ ہونا چاہیے آپ کسی کو نہ دکھائیں مطلب ضروری نہیں کہ ہر بات آپ سب سے کہیں آپ اپنا وہ پرائیوٹی جرنل میں وہ باتیں لکھیں اپنے رب سے ڈسکس کریں خود لکھیں تو آپ کو بہت زیادہ ریلیف ہوگا تو اس ہیبٹ کو ڈیولپ کریں گے تو یا آپ کی سکلز آگئی ہیں جس میں آپ کی ایڈکیشن آگئی ہیں جس میں آپ کی سوفٹ سکلز ہارڈ سکلز یہ تمام چیزیں آگئے اور ریویل نولیج میں جس سے انکار نہیں لیا جا سکتا وہ ہے قرآن پاک یا ہماری آسمانی کتابیں یا یا تو جب ہم ایکوائر اور ریویل نولیج یعنی کہ دین اور دنیا دونوں کی نولیج حاصل کرتے رہیں گے نوٹ کی کرنا ہے اور بس ہمارا ختم تل دا اینڈ آف یا لسٹ گریت آپ جب ایکوائر اور ریویل نولیج کو کریں گے تو کونفلیکٹ نہیں ہوگا اگر آپ نے صرف دنیا کی تعلیم حاصل کی دین کی نہیں ریویل نولیج نہیں حاصل کی تو بھی کونفلیکٹ ہے صرف دین کی حاصل کرتے رہے ہیں اور دنیا کی نہیں کریں تب بھی کونفلیکٹ آئے گا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ سائنسدان جب ریسرچ کرتے ہیں اور وہ تمام آسمانی کتابیں سپیشلی قرآن پاک کو پڑھ کے اور پھر اپنی سائنٹیفک ریسرچ کرتے ہیں بلکہ کئی ایسی ریسرچ ہیں جو قرآن کی آیات کو اٹھا کے انہوں نے کی تو اس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں تو کیوں کیونکہ ایکوائر اور ریویل نولیج کا جب کنیکشن ہوتا ہے تو کونفلیکٹ نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہوتا ہے تو میرے بچوں آپ لوگ دین دنیا کی دونوں کی آلہ تعلیم حاصل کریے گا اور حاصل کرتے رہیے گا ہمیشہ کبھی یہ نہ سوچئے گا کہ آپ کو سب کچھ آ گیا یا بہت کچھ آ گیا اور سب کی بات سنیں کبھی بھی یہ نہیں سوچئے گا کہ بھئی مجھے سب پتا ہے یہ بہت خطرنال جملہ ہے اور یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے یہ غرور میں بھی شامل ہوتا ہے اس کے بعد نیکس پوائنٹ ہے Earn, Save, Spend and Invest Earning کرنی ہے جب آپ ایک سی لیول پہ آج ہو لیکن Earn کے ساتھ ساتھ آپ نے سیونگ بھی کرنی ہے سیونگ پروپرلی ایک سٹرائٹیجی ہونی چاہیے Earn کو کیسے Spend کرنا ہے پیسہ کمانا بڑی بات نہیں پیسے کو استعمال کرنا آنا چاہیے یہ میں نے اپنی غلطیوں سے سیکھا کیونکہ میں نے جب کبھی Earn کیا یا نہیں کیا یا جو بھی ہے تو مجھے Spend کرنا نہیں آتا تھا یا اتنی سمجھداری سے لیکن انسان وقت کے ساتھ سیکھتا ہے تو جو چیز میں نے غلطی سے سیکھی یا سیکھ رہی ہوں یا I am in a process تو I want to give a message to my kids کہ وہ یہ غلطی نہ کریں پہلے ہی سیکھ لیں Earn کرنا ہے تو اس کو save کرنا ہے save کرنا کیوں ہے How to spend Spend آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کتنا کیسے کھنا اور پھر صرف save کر کے رکھنی لینا ہے اپنے اسے investment میں بھی لگانا ہے کوئی بھی پروپری اچھی investment ہو ہو سکتا ہے اس دور میں جب آپ یہ ویڈیو دیکھو پتہ نہیں کتنی کون کونسی investment آجائے تو جس investment بھی اچھی ہے اور investment کس چیز میں سب سے پہلے invest کریں invest in yourself اپنی تعلیم پہ تربیت پہ اپنی knowledge پہ پھر invest کریں آپ خلاو بہبود کے لئے ساتھ ساتھ investment اپنے بچوں کے پر بھی گنی شاہیے ایکچولی آپ میری بیٹی آگئی ہیں تو وہ کارٹون دیکھ رہی ہیں تو اس کا بھی شور ہو رہا ہے تو kindly ignore that یہ بھی زندگی کا حصہ ہے اور ہو سکتا ہے اور اگر میں نے یہ سارے میسج کی ہے تو وہ ون آور کی ویڈیو ہو جائے گی اور ابھی تھوڑا بیگراؤنڈ چھوڑ بھی آ گیا ہے تو لیٹس سی کے کب تک میں آپ لوگوں کو یہ میسج دیتی ہوں بچوں لیکن انشاءاللہ میں اس کا پارٹ ٹو بھی کر کے بنا دوں گی ٹھیک ہے ابھی اول ٹرائی میری بیٹی جو ہے وہ تین سال کی بہت چھوٹی ہیں میری بیٹی جو ہے وہ تین سال کی بہت چھوٹی ہیں اور میرے بچے کیونکہ میرا مقصد ہے کہ زندگی میں تو ایس سچ کو اپریشویٹ نہیں کیا تھا ام جس کڑنگ بٹ لیکن یہ یہی ہے کہ جب میں نار ہوں اور میرا مقصد بھی ہے دیڈکیشن کا تب میرے بچے دیکھیں تو ایڈو وہ کتنے بڑے ہوں اور سندس کتنی بڑی ہو اور پھر وہ یہ دیکھے گی کہ وہ اس طریقے سے اپنی ممہ کو آکے پریشان تو نہیں کہیں گے آتی تھی اور میرے ساتھ ساتھی گھومتی پھرتی رہتی تو مائٹ بھی کہ وہ بہت ینگ ہو چکی اس وقت تو میرا پیار آپ کو اور آپ لوگ میری جان ہو میرے بچے ہو اللہ تعالی آپ لوگوں کو اپنے زمان میں رکھے پلیز ایک کامیاب اور اچھا انسان بننا اپنے اندر آپ کو پہنے آپ کو کبھی فراموش نہ کریں جو لوگ آپ کو فراموش کر فلاو بحبوت کے کام کریں تو تو اس سچ کوئی فائدہ نہیں ہوتا پلیز invest in yourself invest in self development اور کتابیں پڑھیں اور سف پڑھیں نہیں اسے implement بھی کریں میرا next message ہے read books and implement اور سب سے بڑھ کر recite holy Quran and implement recite holy Quran with translation understand with translation and then implement in your life then you will get the benefit obviously otherwise there is no use of only reciting or only just reading the translation if you are not acting upon it anyways build a strong bond in your relationships آپ اپنے بہن بھائیوں میرا ایک message ہے کہ آپ اپنے بہن بھائی یا جو بھی ایسے relationships ہیں جب میں نہ رہا ہوں تو پلیز اتنا مضبوط bond جو میں نے آپ کو سٹوری سنائی تھی کہ اگر مانچس کی ایک تیلیو آپ اسے تھوڑا وہ ٹوٹ جائے گی دول ہو تو وہ تھوڑا مشکل سے ٹوٹے گی تیلیو تھوڑا اور مشکل سے لیٹے گی اسے کے سے ایک بندل مانچس کی تیلیوں سے بان لیں تو وہ مشکل بلکہ ٹوٹے گی نہیں بہت تاتر لگاؤ تو شاید ٹوٹے گی لیکن ٹوٹے گی نہیں تو جتنا آپ مضبوط ہوگئے جتنا آپ کا bond اچھا ہوگا تو وہ جو ہے آپ اپنے مضبوط ہوگئے یہ کہانی ہمیں ہمارے فادر سناتے تھے یہ ایک میسیج میں آپ کو بھی دے رہی ہوں تو پلیز اس پہ کام کریے گا اس کے علاوہ باقی جو میسیجز ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پارٹ ٹو کر کے بناوں گی ویڈیو بہت لیندی ہوگئے اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ بیگراؤنڈ اسے رید نہیں ہوئے ہوں گے اور اس وقت میری تبیت بھی تھوڑی اتنی فریش نہیں ہے ہو سکتا انشاءاللہ جب میں پارٹ ٹو ریکارڈ کروں تو میری تبیت تھوڑی سمحل جائے تبیت سے مرادی ہے کہ میرے تھوڑے سروائیکل پین سروائیکل ایشوز ہیں اور تو اس کا فیٹمنٹ ہو رہا ہے آپ لوگ دعا کریے گا کہ میں جل سے بلکل پہلے کتنا ایکٹیو اور صحیح ہو جاؤں انشاءاللہ تالہ سہت سے بڑی دولت نہیں ہے میرا لاسٹ اس میں یہی میسیج ہے کہ اپنی سہت کو اپنی ہیلتھ ایشوز کو اپنے ہیلتھ ہیلتھ کو کائنڈلی کبھی نہیں کریے گا تو ملتی ہوں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پارٹ ٹو کے ساتھ اور مزید انفرومیٹیوز بھی بناتی رہوں گی تب تک کے لیے مجھے دعا میں یاد رکھے گا میرے بچوں کو بھی اور اللہ حافظ